پہلے نادرہ ریکارڈ چک کریں پھر پیسے دیں نادرہ سوفٹ ویر کمائی کا ذریعہ بن گیا ہے اب آپ کو بتاتے ہیں کہ نادرہ سوفٹ ویر کمائی کا ذریعہ آخر کیسے بنا ہے کراچی میں نادرہ کا سوفٹ ویر محکمہ صحت کے عملے کے ہاتھوں کمائی کا ذریعہ بن گیا دو ہزار روپے میں ویکسین کارڈ کی ڈیل کرنے والے ملزم کی ویڈیو حاصل کر لی گئی ہے آپ کو بتائیں کہ نورت کراچی کے اربن ہیلس سنٹر کے ویکسینیٹر اتھر عالم نے مردہ شخص کو ویکسین لگنے کا اندراج کرنے کے لیے شہری سے دو ہزار روپے وصول کیے اور نادرہ کے ریکارڈ میں اس کی انٹری کر دی عبدالندیم نامی شخص کا انتقال دھائی سال قبل ہو چکا ہے جبکہ نادرہ ریکارڈ کے مطابق اسے سولہ اگر دو ہزار اکیس کو ویکسین لگائی گئی ہے ہے نا عجیب بات مردہ شخص کو سائنو فارم کی ایک ڈوز لگائی گئی ہے لیکن ڈیت سیٹیفکیٹ سے ظاہر ہو رہا ہے کہ عبدالندیم کا انتقال انیس فروری دو ہزار انیس کو ہو چکا ہے ویکسینیٹر اتھر عالم شہری سے جالی ویکسینیشن کارٹ کے عویز دو ہزار روپے حاصل کرنے کی ڈیل کر رہا ہے اور کہتا ہے کہ پہلے نادرہ ریکارڈ شیک کریں پھر پیسے دیں حیرت کی بات یہ ہے کہ شہری نے مردہ شخص کا شناکتی کارٹ نمبر بھی دیا اور پھر ڈبل وان ڈبل سکس سے مردہ شخص کو کوج بھی جاری ہو گیا اور اللہ بلا گرے آپ کا جیسے ہم ابھی آپ کو کارٹ دیتے ہیں تو اس کے کتنے دیر بعد ہم اس کو اس کو ریکارڈ پہ چھڑ جاتا ہے آپ کو بتائیں کہ اس سے پہلے بھی کراچی ایکسپو سینٹر میں رقم کی جالی ویکسینیشن سیٹیفیکیٹ بنانے والی افراد کو پکٹا گیا تھا اور اب بھی شہر میں ایسے بے شمار لوگ موجود ہیں جنہوں نے ویکسین لگائے بغیر ہی نادرہ سے ویکسینیشن سیٹیفیکیٹ حاصل کرنی رہا ہے پاکستان پہلے ہی کووٹ کی وجہ سے مختلف ممالک کی پابندیوں کی ذات میں ہے اور ایسے واقعات کی وجہ سے بیرون ملک سفر کرنے والے شہریوں کو مزید پریشانی کا سامنا کرنا پڑتا ہے اور پاکستانیوں کے لیے بھی مشکلات میں اضافہ ہوتا جاہا ہے